بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 102 جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہیں باب حفتم قصر کے بارے میں ہیں قصر سے متعلق کافی سارے چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس باب میں صاحب کتاب نے یہاں پر ایک عنوان دیا ہے اسباب و نتائج کے نام سے عنوان کا نام ہے اسباب و نتائج اسباب و نتائج میں صاحب کتاب ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم قصر کر رہے ہیں یہ جو ہم قصر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کلام میں جب ہم قصر کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس بارے میں اس عنوان کے زیل میں صاحب کتاب نے گفتگو کی اسباب و نتائج اسباب و نتائج میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قصر کرتی کیوں ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اگر کسی کلام میں ہم قصر کرتے ہیں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں اس سے کیا ملے گا فرماتے ہیں کہ کلام کو پرعصر بنانے کیلئے تاکہ سامے کی ذہن میں یہ کلام اچھی طرح راسخ ہو جائے ایک غرض بلاغی قصر کا یہ ہے کہ اس کی ذریع سے کلام پرعصر بن جاتا ہے اٹریکٹو بن جاتا ہے پرکشش بن جاتا ہے اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے سامے کو اچھی طرح سمجھانے کیلئے سامے کی ذہن میں ایک بات اچھی طرح بٹھانے کا بہترین طریقہ ہے تاکہ کلام اچھی طرح سامے کی ذہن میں راسخ ہو جائے بیٹھ جائے ذہن نشین ہو جائے اگر قصر قصر ادعائی ہو تو مبالغی کا فائدہ دیتا ہے کبھی کسر حقیقی کی دو اقسامتی ایک تھی کسر حقیقی تحقیقن جسے کہا گیا تھا اور ایک تا ادعائی یعنی کبھی کبھار جیسا مقصور کو مقصور علیہ کیلئے خاص کیا جا رہا ہے اور واقعے میں بھی ویسا ہے اور کبھی کبھار دعویٰ کیا جاتا ہے واقعے میں ویسا ہے نہیں تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے مبالغی کے پیش نظر مبالغہ وہاں پر مبالغہ ہوتا ہے مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی کبھار کسر اس لیے کیا جاتا ہے غرض بلاغی یہ ہوتی ہے کہ نکتہ چینی تانو تنز تشنی کیلئے نکتہ چینی کیلئے مخاطب کے مقام کو گھٹانی کیلئے بالفاز دگر اس کی تحقیر کیلئے نکتہ چینی کیلئے تان کیلئے تنز کیلئے کبھی کبھار کلام میں کسر کیا جاتا ہے اسباب و نتائج یعنی ہم کسر کرتے کیوں ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو اس بارے میں صاحب کتاب نے یہاں پر بحث کی ہے کل تین ہیں جو یہاں پر صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے الگایتو من القصر تمکین الکلام کلام و تقریرہو فی ذہن السامع پہلا فائدہ کسر کا یہ ہے کہ کسر کے ذریعے سے کلام پرکشش بن جاتا ہے کلام پر اثر بن جاتا ہے اٹریکٹو بن جاتا ہے اور سامع کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جاتا ہے ذہن نشین ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک ایک اکول شاعر شاعر کا کول ہے وَمَلْ مَرْءُ إِلَّا كَالْحِلَالْ وَظَوْئِهِ يُوَافِي تَمَامَ شَحَ ثُمَّ يَغْيِبُ فرماتے ہیں انسان نہیں ہے اگر ہے تو پہلے کے چاند اور اس کی روشنی کے مثل ہے انسان پہلے کی چاند اور اس کی روشنی کی مثل ہے جیسے کہ چاند کی روشنی اور چاند مہینے کے آخر تک رہتے ہیں اور آخر میں غائب ہو جاتے ہیں وَمَلْ مَرْءُ انسان نہیں ہے اگر ہے تو اِلَّا كَالْحِلَالْ اب دیکھیں یہ کلام یعنی اس کسر کے ذریعے سے کتنا اٹریکٹو بن گیا ہے کتنا پرکشش بن گیا ہے کتنا خوبصورت بن گیا ہے کس انداز سے بہترین طریقے سے شاعر نے اپنا مطلب مخاتبین تک یعنی ہمیں پہنچایا ہے اور ساتھ یہ کہ آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ وَمَلْ مَرْءُ اِلَّا كَالْحِلَالْ وَزَوْئِهِ یعنی اس انداز سے جب آپ انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا ہے پھر کبھی اس کے ذہن سے یہ بات نکلے گی نہیں انسان نہیں ہے اگر ہے تو پہلے کے چاند اور اس کی روشنی کے مثل ہے جیسے کہ چاند کی روشنی اور چاند مہینے کے آخر تک رہتے ہیں اور آخر میں غائب ہو جاتے ہیں یعنی جس طرح کہ پہلی کی جو چاند ہوتی ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بلکل دیمی ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے رفت رفتہ بڑھتی ہے بڑھتی ہے یہاں تک کہ مثلاً تیرہ کو چودہ کو وہ بلکل روشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رفت رفتہ پھر کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے آخر کار آخر میں ختم ہو جاتی ہے نہ تو پھر ہمیں آخری تاریخ کو چاند آسمان پر نظر آتا ہے اور نہ اس کی روشنی انسان بھی ایسا ہی ہے جب بچہ ہوتا ہے چوٹا ہوتا ہے پیدا ہو جاتا ہے تو وہ چوٹا سا بچہ ہوتا ہے رفت رفتہ وہ بڑھتا ہے قوت حاصل کرتا ہے قوت پاتا ہے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں اس کی طاقت مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ جاتا ہے بڑھاپی کی طرف رفت رفتہ 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 حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے وَنَهُمْ ایک اور مثال لے کر آئے ہیں وَمَا لِعِمْ رَئِنْ طُولُ الْخُلُودِ وَإِنَّمَا يُخَلِّدُهُ طُولُ السَّنَائِ فَيُخْلَدُو اب اوپر والے مثال میں آپ جانتے ہیں کہ مَا مَا نَفِيَا ہے اور اس کے بعد اِلَّا آیا ہوا ہے یعنی اس انداز سے کسر ہوا ہے اس طریقے سے دوسری میں آپ دیکھتے ہیں وَمَا لِعِمْ رَئِنْ طُولُ الْخُلُودِ وَإِنَّمَا يُخَلِّدُهُ طُولُ السَّنَائِ فَيُخْلَدُو کسی بھی انسان کیلئے ہمیشہ رہنا نہیں ہے جو چیز انسان کو ہمیشہ کیلئے باقی رکھتی ہے وہ اس کے حمد و ثناء یعنی اس کی تعریف کا طولانی ہونا ہے اس کا ذکر پہلے ایک شعر میں آیا تھا نا ذکر اس کا ذکر ہے طولانی ذکر ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اِنَّمَا وَإِنَّمَا يُخَلِّدُهُ کسر اِنَّمَا کی ذریعے سے کیا گیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کتنا پرکشش بنا ہے اس کے ذریعے سے کلام کتنا پرأثر بنا ہے اور سامے کس انداز سے یعنی کس بہتر طریقے سے اس کو سمجھ پائے گا اور اس کے ذہن نشین ہو جائے گا یہ کلام کسی بھی انسان کے لئے ہمیشہ رہنا نہیں ہے جو چیز انسان کو ہمیشہ کیلئے باقی رکھتی ہے وہ اس کی حمد و سنہ یعنی اس کی تعریف کا تولانی ہونا ہے اب یہ کتنا اٹریکٹو کلام ہے کتنا پرأثر ہے اور سامے یعنی اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی یعنی ذہن نشین ہوتا ہے وَقَدْ يُرَادُ بِالْقَسْرِ الْمُبَالِغَةُ فِي الْمَعْنَى اِذَا كَانَ الْقَسْرُ اِدْعَائِيًا قصر کا ایک اور معنی وہ مبالغہ ہے مبالغہ آرائی یعنی بڑا چڑھا کر کسی چیز کو پیش کرنا البتہ یہ فیدہ تب ہوگا کہ جب قصر قصر ادعائی ہو ایک دفعہ مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے لیکن واقعے میں بھی ویسا ہوتا ہے ایک دفعہ واقعے میں ویسا ہوتا نہیں ہے تو پھر کیوں خاص کیا جا رہا ہے پھر کیوں قصر لیا جا رہا ہے فقط مبالغہ کیلئے ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کیلئے کاغول شاعر جس طرح کے شاعر کا شعر ہے وَمَلْ مَرْءُ إِلَّا الْأَصْغَرَانُ لِسَانُهُ وَمَعْقُولُهُ وَالْجِسْمُ خَلْقٌ مُسَوَّرُوَ فرماتے ہیں کہ انسان نہیں ہے مگر دو چھوٹے سے عوضب زبان اور اس کی سوچ و فکر یعنی عقل اور یہ جسم تو فقط ایک تصویر ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وَمَلْ مَرْءُ إِلَّا الْأَصْغَرَانُ یعنی انسان نہیں ہے اگر ہے تو کیا ہے دو چھوٹے سے عوضب کیا ایسے ہی ہے حقیقت میں تو ایسے نہیں ہے انسان فقط دو عوضب کا نام تو نہیں ہے انسان سر سے لے کر پاؤں تک تمام کے تمام آزا کا مجموعہ ہے لیکن یہ مبالغہ کیا گیا ہے مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے یعنی زبان اور اکل یہ احمیت کو سمجھانے کے خاطر یہ کہا گیا ہے وَقَقَوْلِهِ یا جس طرح کے ایک اور شعر ہے بلکہ یہ وہ قصیدہ ہے جو حضرت جبرائیل نے مولا علی کی شان میں پڑا جنگ احد کی موقع پر تاریخی تبری اور القامل فی تاریخ تاریخ ابن عصیر جلد دوم میں موجود ہے لا صیفہ اللہ ذلفقہ وَلَا فَتَ اِلَّا عَلِي شیعہ کتابوں میں تو ویسی بھی بہت زیادہ ہے کوئی تلوار نہیں سوائے ذلفقہ کے اور کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اب کیا پوری دنیا میں ذلفقہ کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں کیوں نہیں ہے بہت سارے تلواریں ہیں لیکن ذلفقہ کے بارے میں مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ تلواریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ذلفقہ جیسی کوئی تلوار نہیں ہے وَلَا فَتَ اِلَّا عَلِي کوئی جوان مرد نہیں ہے سوائے علی کی کیوں نہیں ہے دنیا میں تو بہت زیادہ جوان مرد ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں ہے مبالغہ یعنی مبالغہ کے پیش نظر جنگ احد کے موقع پر جبرائیل نازل ہو گئے اور یہ کسیدہ پڑا مولا علی کی شان میں جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کرتی ہوئے بعض اصحاب صحابہ اکرام شہیر ہو گئے اور بعض اصحاب جو تھے وہ غازی بنے یعنی زخمی ہوئے اور مولا علی علیہ السلام نے ترس سٹھ زخمیں تھائیں اس جنگ میں ترس سٹھ جنگ احد میں ترس سٹھ زخمیں آپ کی جسم آپ حر پر آئیں جب مدینہ آئے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یعنی یہ جوان یعنی مولا علیہ علیہ السلام بچ جائیں گے اتنی زخمیں آپ کی جسم پر رسول اللہ کی دفاع میں یعنی اپنی جسم پر لیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا جنگ احد کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں تفسیر سے وظلفکار لقب صیف علی ابن عبی طالب امیر المؤمن ذلفکار اس تلوار کا لقب ہے جو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تلوار تھی اب یہاں پر لا صیفہ الا ذلفکار لا اور اللہ کی ذریعی سے قصر کیا گیا ہے اور لا فتہ اللہ یہاں پر بھی لا اور اللہ کی ذریعی سے قصر کیا گیا ہے وَقَدْ يَكُونُ مِنْ مَرَامِ الْقَصَرَ التَّعْرِيزِ فیبی کبھار قصر نکتچینی تشنیع تان و تشنیع کیلئے بھی کیا جاتا ہے تعریز یعنی سامنے والے بندے پر نکتچینی کیلئے اس پر تان اور تنس کیلئے بھی کیا جاتا ہے کَقَوْلِهِ تعالی جس طرح کے خداوند تبارک و تعالی کا فرمانہ ہے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْأَلْبَاب نصیحة بس اقل والی ہی قبول کرتے ہیں سورة الراد آیت نمبر انیس اِذْ لَيْسَ الْغَرَزُ من الْآیتِ الْقَرِيمَةِ اَنْ يَعْلَمَ السَّامِعُونَ ظَاهِرَ مَعْنَاهَا یَا اَنْ يُعْلَمَ سَامِعُونَ ظَاهِرُ مَعْنَاهَا وَلَكِنَّهَا تَعْرِيزُ وَلَكِنَّهَا تَعْرِيزُ بِالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فِي حُکْمٍ مَنْ لَا أَقْلَلَ یعنی یہاں پر اس آیت میں جو ان نماء کے ذریعے سے قصر کیا گیا ہے یہ مراد نہیں ہے کہ سامعین کو ظاہر امانہ سمجھائیں کہ نصیحة تو بس فقط اقل والی ہی قبول کرتے ہیں اور باقی کوئی قبول نہیں کرتے ایسا نہیں ہے بلکہ اس آیت میں جو مشرقین تھے جو منکرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کے ان کی تنس کی جا رہی ہے ان پر تان کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو گویا کہ آپ اقل والی ہی نہیں ہو نصیحة تو بس اقل والی ہی قبول کرتے ہیں یعنی آپ تم نصیحة کیوں قبول نہیں کرتے گویا کہ آپ اقل والی ہی نہیں ہیں یعنی ان کی اوپر تان کیا جا رہا ہے تنس کیا جا رہا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ